یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا تھی اس کی وجہ ایک سب سے پہلے میں 1990 سے شروع ہو رہا ہوں بھی تو اس سے پہلے تو میں چیف پنسٹر تھا پنجاب کا لیکن جاننا چاہتا ہوں مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی اور میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا جو اس سادش میں جو پوری طرح سے انوالل تھے اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج آج تک آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے اس ایشیا میں تو ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نمبر دو یا نمبر تین پر ہوتے اور دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے میں بالکل وصوب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اتنا بہترین ہمارا ملک ٹیک آف کر چکا تھا اور موٹر ویز اس زمانے میں بننی شروع ہو گئی اس زمانے میں بڑے بڑے میگا پروجیکس لگنے شروع ہو گئے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا تھا اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے اور جنہوں نے مجھے نکالا وہ بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ موٹر ویز کو اوپر کیوں پیسہ لگا رہا ہے نواز شریف یہ کیا کیا ممضوعی تو پیسہ ضائع کر رہا ہے آج ان موٹر ویز کی افادیت کا پوری قوم کو علم ہے سب جانتے ہیں کہ موٹر ویز نے پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنا کانٹریبیوٹ کیا ہے یہ بات بہت میں ان لوگوں کے نام نہیں نیتا میں پہلے بھی کہا چکا ہوں لیکن یہ بات انہوں نے کی اور پھر اتنا اکنامک گروہت ہماری بڑھتی جا رہی تھی اتنی اکنامک گروہت تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی اور آپ اس میں سے کئی لوگ وٹنس ہیں میری کابینہ کے ممبر تھے اس زمانے میں کئی لوگ اور آپ میں سے بہت سرے لوگ وزیر تھے مشہیر تھے آپ سب لوگوں کو پتا ہے اس بات کا اس کے بعد پھر وہ تلوار پاکستان پہ چلی پھر اس کے بعد پھر ہم اپوزیشن میں آئے ہم جو مشکلیں کٹی دیکھی وہ آپ سب جانتے ہیں نائنٹین نائنٹی سیون میں اللہ نے پھر مواقع دیا پھر ہم نے جو ہے نا وہ اسی سپیٹ کے ساتھ پھر آگے بڑھنا شروع کیا اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہم نے صرف اپنی معیشت یا اکانومی میں گردار دانی کیا صرف ہم نے ڈیفنس میں بھی پورا پورا جو ہے وہ حصہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو دوسرے ہمارے پروگرام ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کو بھی ہم نے آگے پروان چڑھایا شباز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ شباز صاحب نے بھی ایٹمی قوت جب ہم بن رہے تھے تو اس وقت پریزن کلنٹن کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی اس کا حوالہ دیتی ہوئے کہا پاکستان کو پانچ بلین ڈالر آفر کیے گئے یہ صحیح بات ہے اور اس زمانے کے پانچ بلین ڈالر آج کے نہیں اس زمانے کے نائنٹین نائنٹی ایٹ کے پانچ بلین ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی تو وہ آفر کیا ہے جی کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں آپ ایٹمی دھما کے نہ کریں تو ہم نے میرے خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اس پورے ہال میں میرے خیال ہے ایک سو سنتالیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے میرے خیال ہے کہ ایک سو سنتالیس کے ایک سو سنتالیس کی کہیں گے کہ ہم نے وہ پانچ بلین ڈالر نام وصول کر کے ہم نے اور ایٹ بھی دھماکے کر کے صحیح فیصلے کا ثبوت دیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ نکلا کہ پرزم شریف صاحب نے ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا اور پرائیم میسٹر کو ایک ہائی جیکر جو ہے نا وہ بنا دیا میں صبح پرائیم میسٹر تھا رات کو ہائی جیکر تھا اور اس کے بعد یہ جالی مقدمے بھکتے آپ جانتے ہیں ستائیس سال کی سزا مجھے سنائی گئی کراچی کوٹ سے اور اس سزا کو سزا موت میں تبدیل کرنے کے لیے ہائی کوٹ کراچی میں میرا مقدمہ جو ہے حکومت نے دائر کیا ایک وہ وزیر آزم جو پاکستان کو ایڈمی قوت بناتا ہے جو رشوت نہیں قبول کرتا پانچ ارب ڈالر کی اور کہتا نہیں ہم اپنی عزت کا سوضا نہیں کرتے ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی غیرت کا سوضا کریں ہم ضرور ایٹوی دھماکے کریں گے ہم نے کیے تو اس پرائیم میسٹر کو جیلوں میں ڈالا گیا اس پرائیم میسٹر کو سزا موت دینے کی کوشش کی گئی اس پرائیم میسٹر کو کچھ اور بھی بنا تو سات سال کے لیے ملک بدر کر دیا شباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلسوم نواز کا ذکر کیا ہے انہوں نے اور اس زمانے میں کلسوم نواز کی جد و جہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جد و جہد تھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ تا فرمائے تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا آیا ہے ہماری ستر سالہ تاریخ ان واقعہ سے بھری پڑی ہے اور بہت سائے اس دور میں واقعات ہوئے لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی ہم واپس آئے دو ہزار تیرہ میں پھر ہماری حکومت آئی اور ہم نے آ کے کیا کیا دو ہزار تیرہ میں آ کر سب سے پہلے حکومت سبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے عمران خان کو جو پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ اچھے عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل کرن سے ہم جیت گئے ہیں اور آپ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے اور آپ بھی ایک مصبت کردار ادا کریں یہ پینتیس پنکچر والی بات درست نہیں ہے اور اس سے آپ باہر نکلیں اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے وہاں پہ کون کون بیٹھے ہوئے تھے یہ جہانگیر ترین صاحبی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کے سرکردار لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سب عرفان صاحب اپنا ہاتھ لارہے ہیں اٹھا رہے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے جگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور چادر انسار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنا ان سے کہا انہوں نے کہا اچھا جی بلکل ہم کریں گے ہم تیار ہیں اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالا کی سڑک بنا دیں وہ میں نے پندرہ دن میں بنی گالا کی سڑک بنا دی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے تو میں وہ بنا دی ہم نے اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب لندن پھر اپنا چودی پرویز علیہ صاحب بیچ پہنچ گئے لندن میں مولانا تحر القادری صاحب بھی پہنچ گئے لندن میں جنرل زہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سادش کا اور اس کے بعد پر آکے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو ملکے آئے ہوں آج دہنے انہوں نے شروع کر دیا کیوں کچھ سمجھ نہیں آئی کہاں سے ان کو اشارہ ملا کیا ملا کیسے ملا کیا ہوا بتاؤ تو یار ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا کہ لیں ہمارا کم از کم عورد اخلاق کی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے ہمیں یہ اتراز ہے ہمیں ان ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں میں ادھر آئے ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم پرے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے تعاون کریں گے اور یہاں آپ پہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیئے اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے اور میں نے مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھی ہوئے تھے میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جنب لاتھی چارج ہونا چاہے ہیں میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لاتھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاتھی چارج کا بغیر کام ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی دو سو تین سو چار سو سے زیادہ نہیں ہوتے تھے وہ ایک وقت آ گیا تھا